سعودی عرب فیملی ویزٹ ویزا پر آئے ہیں سعودی عرب آنے والے لوگ اپنے پاسپورٹ پر ویزا کی سٹیمپ لگاتے ہوئے اپنے ابائی ملکوں سے اپنی جو ہیلتھ انشورنس بھی ہے وہ بھی خریدتے ہیں اپنی ہیلتھ انشورنس جو آپ سب جانتے ہیں سعودی عرب آ کر کسی کام نہیں آتی کیا آپ اس انشورنس کو کلیم کر سکتے ہیں جی ہاں کلیم کر سکتے ہیں اس کا طریقہ کا آپ کو بتائیں گے اسلام علیکم میں ہوں عسیم آپ دیکھ رہے ہیں انفو ٹی وی چینل آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ سعودی عرب میں ویزٹ ویزا جو انشورنس ہے اس کو آپ کس طرح سے جو ہے وہ کلیم کر سکتے ہیں یہ ایک جو سانف ہیں انہوں نے کپلیٹ ڈیٹیل بتائی ہے کہ انہوں نے اپنے جو اخراجات کیے تھے اپنے والد کے علاج کے لیے جو فیملی ویزٹ ویزے پر سعودی عرب آئے تھے اور انہوں نے اس کو کلیم کیا ہے انشورنس کلیم کرنے کی چار شرائط ہیں جس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ کا ویزٹ ویزا ویلڈ ہونا چاہیے اس کی انشورنس ویلڈ ہونی چاہیے اور سب سے پہلے یہ ایک ایمرجنسی کیس تھا جیسے کہ ہارٹ اٹیک یا کوئی بھی ایمرجنسی کیس ہو سکتا ہے جو کہ آپ وہاں پر جا سکتے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے پہلے گورنمنٹ ہاسپیٹل کو اپروش کیا اس کے بعد پرائیوٹ ہاسپیٹل میں کے ہیں جیسے آپ کو کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے آپ کو جو ہے فوری طور پر ٹریٹمنٹ کے لیے ہاسپیٹل جانا چاہیے اور گورنمنٹ ہاسپیٹل جو ہے وہ کیسز لے لیتے ہیں تو بہت اچھا ہوتا ہے کیونکہ وہ کسی بھی آپ سے کوئی بھی پہلے پیسے وغیرہ کوئی بھی چیز نہیں مانگتے ہیں وہاں پر اس کو ایڈمیٹ کر دیجئے لیکن اگر جو ہے کوئی قریب میں گورنمنٹ ہاسپیٹل نہیں ہے تو آپ جو ہے آپ پرائیوٹ ہاسپیٹل کا فوری طور پر رجوع کریں اور جو پروسس ہے کلیم کرنے کا انشورنس جو ہے فیملی ویزٹ ویزا پر بہت سے پرائیوٹ ہاسپیٹل کو نہیں پتا ہے اس لیے وہ فوری طور پر جیسے آپ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر آپ کی انشورنس نہیں چلے گی یہ انشورنس جو ہے وہ یہاں پر ایکسیپٹیبل نہیں ہے اس کیس میں کیا ہوگا آپ کو پہلے پیسے اپنے جو ایکسپینسز کے ہیں وہ آپ کو خود جو ہے وہ کور کرنا ہوتے ہیں آپ کو پی کرنا ہوتے ہیں اس کے بعد آپ اس کو کروا سکتے ہیں یہ والے کیس میں جو ہے ان بھائی نے پہلے جو ہے وہ بیس ہزار روپے ریپوزٹ کر رہا ہے کیونکہ ہارٹ سرجری تھی ان کی اس کے بعد جیسے ہی وہ ایڈمٹ ہوئے ہیں ہاسپیٹل میں تو انہوں نے اس کے بعد جو ہے جو انشورنس کمپنی ہے ان کے ساتھ انہوں نے کانٹیک کیا وہاں پہ آپ کو چوبیس گھنٹے کے اندر اندر اپنا جو کلیم ہے انشورنس کا وہ سممٹ کرنا ہوتا ہے ان کیس آپ کو کہیں پر بھی لگتا ہے کہ انشورنس کمپنی آپ سے کورپرٹ نہیں کری یا وہ کہہ رہے ہم نہیں پیسے دیں گے تو آپ ورحی طور پر سی ایچ آئی جو کورپرٹیو ہیلتھ انشورنس کی ویب سائٹ ہے اس پہ چاہے آن لائن کمپلین آپ کر سکتے ہیں اس کا لنک آپ کو نیچے مل جائے گا ٹھیک ہے یہ تمام لنکس آپ کو دسکرپشن میں دیتے چاہیں گے تو آپ نے جو ہے وہاں پر ان کی کمپلین کر دینی ہے اس کے بعد آپ نے تمام جتنے بھی بلز ہیں وہ انشورنس کمپنی کے نام سے وہ ہسپیٹل سے بنواتے جانے ساتھ ہی ساتھ اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو تاکہ وہ آپ کو ریفرٹ دیتے چاہے اثر ویس جو ہسپیٹل ہے وہ آپ کو مزید پیسے جتنے ایکسپینسیز ہوں گے وہ آپ سے ریکوائر کر سکتا ہے اگر آپ اپنا وہ جمع نہیں کرواتے ہیں آپ کے یہ تمام پیسے جتنے بھی ہیں یہ تمام پیسے جو ہے وہ انشورنس کمپنی ہے وہ کور کرے گی اور آپ کو پی کرے گی اور اس کے روا جو ہے اگر کسی بھی طرح کی آپ کا پرابلم ہوتی ہے تو آپ نے اس میں گھبرانا نہیں ہے کوشش کرنی ہے پوری اس کو کلیم کرنے کی کیونکہ جو ویزٹ پر یہاں پر آتے ہیں تو سب سے بڑا مختصہ یہ ہی ہوتا ہے کہ میڈیکل بہت مہنگا ہوتا ہے لیکن آپ کو طریقہ پتا ہونا چاہیے تو آپ اس کو کلیم بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ صرف ایمرجنسی کیسز کی بات ہو رہی ہے نارمن نظرہ بخار وغیرہ کے دوائی پر آپ کو وہ ٹریٹ نہیں کریں گے اپنا خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا السلام علیکم